دل کے دریہ میں کچھ اس طرح روانی آ جائے کربلا ہونٹ پہ ہو آنکھ میں پانی آ جائے دل کے دریہ میں کچھ اس طرح روانی آ جائے کربلا ہونٹ پہ ہو آنکھ میں پانی آ جائے صاحب ناد نے دروازہ کھلا رکھا ہے کیا خبر کل کوئی حسان کا سانی آ جائے صاحبِ نات نے دروازہ کھلا رکھا ہے کیا خبر کل کوئی حسان کا ثانی آ جائے کاش ایسا ہو مدینہ وہ بلائیں جب بھی ان کے روزے پہ مجھے باد بنانی آ جائے کاش ایسا ہو مدینہ وہ بلائیں جب بھی ان کے روزے پہ مجھے باد بنانی آ جائے دل کے دریہ میں کچھ اس طرح روانی آ جائے کربلا ہونٹ پہ ہو آنکھ میں پانی آ جائے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میمبر شریف پر صوفی عبدالجلیل میں آشاء صاحب کی علاوہ ویٹھے ہیں استاذ کرم خطیب اہل سنت پیکر نازش علم و عمل حضرت علامہ شاہ مفتی وسلم قادری صاحب کی علاوہ کی جلوہ گری ہے ساتھ ہی ساتھ ملک ہندوستان کی وہ محتبر آواز جناب محترم بھائی کاری غلام نور مجسم صاحب کی علاوہ کے پیکرم میں موجود ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالی خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ زاکی رسین صاحب کی علاوہ کیاوی کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے میں چاہتا ہوں حضور مفتی صاحب کی علاوہ کو آپ کے حوالے کر دیا جائے آپ تھوڑی دیر تقریر سن لیں اس کے بعد بھائی غلام نور مجسم صاحب کی علاوہ کو مکمل طریقے سے سماعت کریں ایک شیر پڑھتا ہوں نور بھائی بیٹھے ہیں کوئی سننی بشر نہیں ہوتے ارے ذرا بولو یار محبت سے بولو سبان اللہ یہ لائی کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے جلسوں کے حوالے سے بڑے بڑے شیر سنے جاتے ہیں یہاں پر نور بھائی کی فکریں دیکھیں کوئی سننی بشر نہیں ہوتے دل میں ایمانی پر نہیں ہوتے ذرا آلہ حضرت سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں ذرا ہاتھوں بٹھا کر کہہ دے سبان اللہ ہاں جتنے محبت کرتے ہیں ذرا بلہ نواز سے بولیں سبان اللہ اور بلہ نواز سے کہیں یا رسول اللہ اب ایک شیر سنیں جس پر آلہ حضرت کا احسان ہے وہ میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ کوئی سننی بشر نہیں ہوتے دل میں ایمانی پر نہیں ہوتے تھانوی کامیاب ہو جاتا آلہ حضرت اگر نہیں ہوتے تھانوی کامیاب ہو جاتا تھانوی کامیاب ہو جاتا آلہ حضرت تھانوی کامیاب ہو جاتا آلہ حضرت اگر نہیں ہوتے کوئی سننی بشر نہیں ہوتے دل میں ایمانی پر نہیں ہوتے تھانوی کامیاب ہو جاتا آلہ حضرت اگر نہیں ہوتے آلہ حضرت اگر نہیں ہوتے دیتے ہیں ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہ ہی تیور بدلا لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہ ہی تیور بدلا لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں حضرات لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں حضرت اللہ ماشا مفتی وصل قادری صاحب کی بلا نے اپنے تقریر کے سیاہ کو سباک کو سمیٹھ کر کے لب لباب آپ کے حوالے کر دیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرات ظاہر سی بات ہے آج کی شب بڑی پاکیزہ شب ہے بڑی تاہیر شب ہے بڑی متاہر شب ہے آپ کے مرادوں کے مستجاب ہونے والی شب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر شائر ملکہ ہندوستان سنہ خانی رسول جناب محترم غلام نور مجسم صاحب کی بلا جیسے مقدس آواز ویمبر نور پر جلوہ کر رہے ساتھی ساتھ خطیبِ عظم ہندوستان حضرت اللہ ماشا زاکر حسین صاحب کی بلا گیاوی ان کی بھی جلوہ دری ہو چکی ہے بھائی غلام نور مجسم صاحب کی بلا کو آپ کے حوالے کرنا ہے اتنی مضبوط آواز آواز جو پوری اردو دنیا میں سنی جا رہی ہے جو آواز اپنے شہر سے اُٹ کر کر کائناتِ سماد پر محیط ہو گئی اس لہجے کو غلام نور مجسم کہتے ہیں مچاتا ہوں تھوڑی سی آپ بیداری پیدا کر لیں اور یہ جو خلاہی سے پور کر لیں بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے آجائیں بھائی اُڑ جائیں اُڑ جائیں پیچھے سے آجائیں اُڑ جائیں بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں آگے کے جگہوں پر لیں یہ کرسیاں پر لیں ماشاءاللہ آجائیں بھائی بھائی آپ لوگ آ جاؤ سارے لوگ آگے آ جائیں آگے آ جائیں سارے لوگ بہت تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ یہ یہ ساری کرسیاں آگے بیٹھے آگے ساری کرسیاں خالی ہیں آپ یہاں پر بیٹھے جائیں آجائیں بھائی آگے بھائی بھائی ادھر آئیں ادھر آئے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ادھر مت بیٹھئے گا آگے آجائیے اے بھئی آئے آگے آجاؤ اڑ جا بٹھا آجاؤ آگے 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 بٹھ جاؤ سبان بٹھ جائے بٹھ جائے اب گر آپ غلام نور محسن صاحب کی بلا کو سننا چاہتے ہیں جن کے لیے پورا ملک اپنے دل کو محبت کی کارپڑ بنا کر بچھا دیتا ہے تو بچھاتا ہوں کہ تھوڑی سی پیداری اور تھوڑی سی دل جمعی پیدا کریں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ ذرا دیوانے جس طرح بولتے ہیں اس طرح بولیں وہ حبت سے بولیں یا رسول اللہ لات کر شیر بڑھتا ہوں بھائی غزر مصری صاحب کی علاوہ بیٹھے ہیں ہم اگر سرکار کی محفل سجانہ چھوڑتے ہیں بس تھوڑی سی مہربانی کریں آپ ہم اگر سرکار کی محفل سجانہ چھوڑ دیں آسمہ والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں ارے کہاں ہیں آپ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر حدو بولتا ہے اچھی شاعری سننے والے میرے سامنے بچے ہیں مگر آدھا ہم اگر سرکار کی محفل سجانہ چھوڑ دیں حضور صاحب کی علاوہ بیٹھے ہیں ہم اگر سرکار کی محفل سجانہ چھوڑ دیں آسمہ والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں اے زمین تجھ پر نہ ہو کر وہ دیارے مصطفیہ چاند اور سورس تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں اے زمین تجھ پر نہ ہو کر وہ دیارے مصطفیہ چاند اور سورس تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں چاند اور سورس تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں اور وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورس کا نظام فاطمہ زہرہ اگر چکی چلانا چھوڑ دیں وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورس کا نظام فاطمہ زہرہ اگر چکی چلانا چھوڑ دیں نور بھائی آپ کہاں نے تک شیئر پڑتا ہوں فاطمہ زہرہ اگر چکی چلانا چھوڑ دیں ازگرے بیشیر کے لب پر تبصم آ گیا ازگرے بیشیر کے لب پر تبصم آ گیا پھول کلیوں سے کہو مسکرانا چھوڑ دیں ازگرے بیشیر کے لب پر تبصم آ گیا پھول کلیوں سے کہو مسکرانا چھوڑ دیں مسکرانا چھوڑ دیں میں چاہتا ہوں آپ مقبل طریقے سے بیدار ہو جائیں سمجھ رہے آپ سرد موسم کی رات ہے لیکن ذکر تیرہ علاو جیسا ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بیداری پیدا کریں زندہ دلی پیدا کریں ایسا لگے کہ حضور کے دیوانیں اب سننے کے لئے تیار ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے بولیں یا حسین ذرا اور بڑھا زواز سے بولیں یا حسین جس کو امام حسین سے جتنی محبت ہے اتنی آواز کو بلند کرے گا ہے یا حسین یا حسین یا حسین نوربہ یہ ایک شہر پڑھتا ہو دیکھیں علامہ زاکر کا بیٹھے قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا ارے ذرا بولو یا قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا ارے کہاں ہے آپ یہ حسینیوں کا بجمہ ہے یہ حسینیوں کا گڑھ ہے ابھی غلام نور مجسم صاحب کی قلعہ کو سننا ہے ابھی آپ کو ترنم میں شاعری سننا ہے اسے پہلے شاعری میں ترنمی سننا ہے کہ قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا اگر شیر ہوا ہو تو آپ تائید کیجئے گا قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا تم پہتر کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز اس کی تشدید بھی ہڑ جائے تو بہتر ہوگا تم پہتر کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز اس کی تشدید بھی ہڑ جائے تو بہتر ہوگا اس کی تشدید بھی ہڑ جائے تو بہتر ہوگا نیزہ ظلم کو یہ کس نے کیا ہے زخمی آئی کانوں میں صدا سینے اکبر ہوگا آئی کانوں میں صدا سینے اکبر ہوگا آئی کانوں میں صدا سینے اکبر ہوگا حضرات اب آئیے بلا تاخیر شائر اہل سنت جناب محترم قاری غلام نور مجسم صاحب کی حلاؤن ناوی کو آپ کی ملصفانہ فکر کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے بلا تاخیر نعرہ نعروں سے استقبال کر لیں نعرہ تبیر نعرہ رسالت جشنے میراج النبی عرص مقدس فیضان عالی حضرت حلوح حلوح